مدھ پردیش کے ساتھ ہی ہم شروعات کر رہے ہیں کیونکہ سب کی نظر اسی بات پر ہے کہ مدھ پردیش میں کیا ہوا ہے جب سے وہاں چناؤ اور ووٹنگ ختم ہوئی ہے جہاں جائیے ہر کوئی یہی پوچھتا ہے کہ مدھ پردیش میں اس بار کیا ہونے والا ہے سب سے بڑا سسپنس مدھ پردیش کو لے کر ہی بنا ہوا ہے راجستان اور میزورم تمام جگہوں پر ووٹنگ ہوئی ہے تلنگانہ میں ووٹنگ آج ہوئی ہے لیکن ان سب کے بیچ آئیے شروعات کرتے ہیں مدھ پردیش سے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مدھ پردیش کی جنتہ اس ایکزٹ پول کے مطابق یہ دیکھئے اب آپ کے سامنے ہم تصویر دکھا رہے ہیں سب سے پہلے کانگریس کی بات کرنی ہوگی کیونکہ مارجینلی ایک فیزدی کے ایڈوانٹیج کے ساتھ راحل گاندھی کی ٹیم دکھائی دے رہی ہے اور اس ایکزٹ پول کے مطابق بی جے پی نریندر موڈی جس کی اگوائی کر رہے ہیں شیورات سنگھ چوہان وہاں پر ہے چالیس فیزدی ووٹنگ مارجینلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈ کانگریس پارٹی کے پاس ہے تو کیا پر اس سٹی بن رہی ہے مدھ پردیش کے ساتھ ہم نے شروعات کی ہے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک تالیس فیزدی جہاں آپ دیکھ رہے ہیں راحل گاندھی کی طرف تو چالیس فیزدی نریندر موڈی کی طرف اب ہم آپ کو بتا دے کہ یہ دیکھئے کانگریس کا چہرہ حالانکہ کملنات ہو یا جو تیرا دیت سندیا کہنا بڑا مشکل ہے کملنات لیکن اگوائی کر رہے تھے اسے ایک تالیس فیزدی کے ساتھ وہ آگے شیورات سنگھ چوہان چالیس فیزدی اور انیس فیزدی کے ساتھ انک کے پاس اس وقت پورا جو یہ ایکزٹ پول کا نظارہ ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ہم نے آپ کو دکھا دیئے ہیں پوری تصویر مدی پردیش کی ووٹ پرتیشت کے مطابق اب باری ہے سیٹوں کی تو سب سے پہلے ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے راحل گاندھی کی اگوائی ہے لیکن دو چہرے دیکھئے یہاں ہم نے ڈال دیئے ہیں ایک طرف جو تیرا دیت سندیا اور ایک طرف کملنات اور وہ اس لیے کیونکہ کلاریٹی پوری نہیں ہے کہ کس کو ملے گی کمان اگر بنتی ہے کانگریس کی سرکار اور یہ رہا دوسرا ہوت ایر بلون کس کے بلون میں ہے کتنی ہوا کون اپنی جو اچائی ہے اس کو چھوپائے گا اس میں نریندر موڈی اور امیت شاہ کی اگوائی اور اس میں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں سیدھے دیکھئے شیورات سنگھ چوہان کا چہرہ شیورات سنگھ چوہان ہی مکہ منتری بنیں گے اگر بی جے پی پھر سے ستہ میں آتی ہے اس میں کوئی یہاں پر دھردھر کی بات ہے نہیں تو تصویر بلکل صاف ہے اگوائی نریندر موڈی کی آمیت شاہ کی اور اب سسپینس ختم کس کا بلون کتنا اوپر جائے گا آکاش کو چھوے گا یہ آوائی آپ کو بتاتے تھے کیونکہ سیٹ کس پارٹی کو کتنی جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس ایکزٹ پول کے مطابق آپ کو بتا دے یہ ایکزٹ پول ہے اسی لئے اس کو سیدھے طور پر آپ نتیجہ نہیں مان سکتے ہیں 11 دسمبر کا کرنا ہوگا انتظار لیکن یہ دیکھئے ادھر کانگریس پارٹی راحل گاندھی 104 سے 122 سیٹوں کے ساتھ آگے مجھے لگتا ہے راگنی نائک جڑ گئی ہے کانگریس پارٹی کی طرح سے بڑی گد گد ہوں گی اس وقت دوسری طرف نریندر موڈی کی اگوائی میں جو شیوراد سنگھ چوہان کی پارٹی ہے وہ 102 سے 120 کے بیچ میں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت ہی marginal difference ہے اور جو ہم average بھی دے رہے ہیں وہ 102 سے 120 ہے 113 کے آس پاس بیچ کا اکڑا بیٹھتا ہے ویسا ہی لگ بھگ نظارہ دوسری طرف کا بھی ہے اسی لئے تصویر کچھ اس طرح کی دکھائی دے رہی ہے